کے لیے بیسے معاون کے شرک ہوئے ہیں شاید ہم موجودہ حالات کو کچھ بہتر بنا سکیں اور مجھے یقین ہے کہ تجربہ کامیاب ہو جائے گا اگر ناکام ہوا تو اس کے بعد پھر اور تجربہ کوئی نہیں ہوگا اسی سلسلے میں ایک سوال زین میں پیدا ہوتا ہے کہ قومی کردار میں ہمہنگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کس طرح سے قوم میں ہمہنگی ہے یہ تو دیکھیں یہ سیاسی عمل سے ہوتا ہے اب قسمتی سے ہمارے ملک میں سیاسی عمل جو ہے وہ چھ سار بٹو کا دور تھا اس میں بالکل اس سے پہلے ایک ماشاءاللہ اس سے پہلے اور ماشاءاللہ تو سیاسی عمل جو ہے اس ملک میں نہیں ہوا اگر سیاسی عمل اس ملک میں صحیح طور پر جاری ہوتا تو یہ مشکلات پیدا نہ ہوتا سیاسی عمل کے ساتھ اس سیاسی آزادیوں کی بھی بات ہو جائے سیاسی عمل کی آزادی اب یہ ماشاءاللہ کے دور میں ماشاءاللہ سے قبل بٹو صاحب کے دور میں جب یہ قومی اتحاد کے تحریک چلی اور ہم عوام کے پاس پہنچے اور ہم نے عوام سے رابطہ قائم کیا کتنی مشکلات پڑی لیکن ہم نے کیا اس وقت کوئی بھی سیاسی پارٹی قومی اتحاد سے الگ انہیں کا تصور نہیں کر سکتی تھی مجال تھا کہ یہ تحریک استقلال یا جیو پی وہ قومی اتحاد سے الگ انہیں کا سوچ بھی لیں مجال تھا اس لیے کی سیاسی دباؤ تھا عوام جو ہے وہ سیاس جباتوں کو راستہ دکھا کے ایک راستے پر لے جاتے ہیں زبردستی کر کے جب سور بیدار ہوتا ہے جب اس کے بعد ماشاءاللہ ہوا سیاسی عمل بند ہو گیا جلسے بند عوام سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا اس کے بعد ایک سر اٹھانا شروع کر دیا چونکہ پیجے سے کنٹرول نہیں تھا عوام کا صحیح مانے میں تو جب عوامی کنٹرول نہ ہو سیاسی عمل نہ ہو مرک میں سیاسی دباؤ عوام کا نہ ہو تو جماعت اس طرح خسری کر کے وہ علاہ ہو جاتی ہیں اور پھر ہمائیں گی اتحاد قوم باقی میں رہتا ہے ملک بنیادی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے تیس سال میں ہمارے مرک نے تجربات بہت کیا پرلوانی نظام بھی آیا ہے صدارتی نظام بھی آیا ہے مارشاللہ بھی لگے ہیں پارٹیز بھی بنی ہیں پارٹیز ٹوٹی بھی ہیں سیاسی پابندیاں بے آئید ہوئی ہیں پھر جاری بھی ہوئی ہیں بے شمار تجربات ہم نے کر لیے تیس سال میں کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ ہمارے ملک کو سیاسی حستے کام نصیب نہیں ہوا بنیادی وجہ کیا ہے ہماری قوم میں کوئی خرابی ہے ہماری سوچ میں خرابی ہے ہمارے عمل میں خرابی ہے یا ہم نے ایک جو اپنے آدرش جو قائم کا رکھا تھا اس سے ہم ہٹ گئے ہیں آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کیوں ہمیں سیاسی حستے کام میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قوم بہت اچھی ہے لیکن اس قوم کی تربیت نہیں کی گئی اور ہمارے جو حکمران تب تک کے لوگ مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتے گئے ہیں انہیں اپنی کرسی کے تحفظ کے سوا قوم کے شعور کو بیدار نہیں کیا ہمارے لوگوں کو پرپریکٹرس نہیں ہے سیاسی اور انہیں سیاسی عمل کے تربیت نہیں دی گئی یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی مستحق کس نے تربیت نہیں دی یہ وقت عمران تب کہی نہیں حکمران تب سیاسی разгانوں کو تکام نہیں کرنے دیا گئی ہمارے 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 والے ہمارے ہیں سیاسدان کے یہاں حکمران رہی نہیں یہ ہی تو میں پوچھنا ک交ہ خاص طور سے جب سے اتحاد بنا ہے اسلام اور اسلامی نظام کی سسلے میں کافی گفتویں ہو رہی ہیں تو اس کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں دو طرح کے پارٹی نظام ہیں ایک جماعتی نظام کہتے ہیں ایک کسیل جماعتی نظام ملٹی پارٹ سسٹم کہتے ہیں تو ایک اسلامی ریاست میں آپ کے خیال میں کوئی ملٹی پارٹ سسٹم کوئی اس کے منافی ہے یا یہ کہ جماعتی سسٹم اس سے زیادہ قریب ہے یا پاکستان کے حالات میں کوئی پیش نظام رکھتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے اس میں کوئی اسلام کی سریح نصوص کتاب سنت کے ایسے نہیں ہیں کہ اس میں کوئی سیاسی پارٹی بنانا کوئی جرم ہے ایسی بات نہیں ہے ہم خیال لوگ کٹھے ہو جائیں جماعت بنا لیں اتنے فرق نہیں پڑتا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ون پارٹی گورنمنٹ میں بھی متزاد خیالات ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ون پارٹی گورنمنٹ مجبوری سے اس پارٹی کو تو جان کر لیتے ہیں لیکن ذہن کا اتحاد نہیں ہوتا وہاں بھی لڑائی جھکڑے پارلیمنٹ وغیرہ میں ہوتے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مکمل طور پر اس قوم کو آزاد دینے چاہیے تاکہ وہ آزادی کی تربیت حاصل کرنے کے بعد یہاں پر صحیح حکومت چاہ سکیں مولانا ان بدلتے ہوئے حالات میں آپ کے خیال میں ملک کی خارجہ پالیسی کی کیا طریقہ ہونے چاہیے کس طرح سے اس پر خارجہ پالیسی جو ہے اس میں سب سے بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں سے ہمارے روابط سب سے زیادہ مستاقب ہونے چاہیے یہ نظریہ کے مملکت ہے ہماری جب نظریاتی مملکت ہے تو اسلامی نظریہ کے حامی جو حکومتیں ہیں ان سے ہمارے تعلقات برکل برہدرانہ ہونے چاہیے اور ہمیں اجنبیت بلکل ختم کر کے ایک ملک کی حیثیت سے مسائل کو سوچنا ہوگا یہ بنیادی مسئلہ ایک تو یہ ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھی لڑائی نہیں لڑنی غیر جاندار پالیسی پر گھامزہ نہ ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفاعی معاہدے جس پر ہم گھرے ہوئے ہیں ان سے ہمیں نکل جانا چاہیے یہ بڑی طاقتوں کی جو آپس میں چپکلش ہوتی ہیں اس پر ہمیں غیر جاندار رہنا چاہیے مکمل طور پر ہم کسی کا علیکار بننے کے لڑے تیار نہیں ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے اور بہت سے ہم سے چھوڑے چھوڑے ملک ہم سے زیادہ بے بس ملک وہ غیر جاندار ہیں اور اس پر وہ بھی گزارہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے وسائل پر انحصار کر کے یہ بڑی بڑی طاقتوں کے سرمایوں پر انحصار چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر غربت ایفلاس کی صورت میں بھی اپنی ازادی کو برقاہ رکھنا چاہیے مسلمان ملکوں سے اولین تعلقات اور پھر تمام ملکوں سے دوستان تعلقات اور غیر جاندار ان بلاکوں میں ہم نے کسی بلاک کی حمیت نہیں کرنی یہ ہمارا موقع ہے ایک پھر وہی میں سیاست ملکی سیاست کی طرف جانا چاہتا ہوں انتخابات کی بات آپ نے فرمائی کہ وہ مسلسل نہیں ہوئے تو اب تو ایک ہے آپ کی کمیٹمنٹ بھی ہے اور حکومت کی کمیٹمنٹ بھی ہے انتخابات تو ہوں گے تو آپ کے خیال میں اب بھی کوئی امکان ہے یہ خطشہ ہے کہ کسی طرف سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو انتخابات میرے خواہد میں تو جانا ہی ہے کوئی نہیں تو مصبت نتائج کی امید ہے امید ہے کہ مارس تک برحال یہ ہو جائے گا انشاءاللہ اسی سلسلے میں ایک سوال پھر وہ لوکل باڈیز کے معاملات کا بھی آتا ہے تو سوچے ہے کہ لوکل باڈیز کے انتخابات قومی انتخابات سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں یا اگر بعد میں ہوتے ہیں تو فوری طور پہ لوکل باڈیز کا انتظام کس طرح چلے کوئی اس میں آپ کی حکومت ہمارا جو قومی اتحاد کا موقف ہے یہ بلکل واضح ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ انتخابات اس ملک کے اگر ممکن ہیں حالات سازگار ہیں تو سب سے پہلے قومی اسمبلی کا انتخاب کرنا ضروری ہے اس لئے کہ قومی اسمبلی کا انتخاب ہی انتقال اقدار کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ہم جمہوری کی طرف جا سکتے ہیں ماشاءاللہ ختم ہو سکتا ہے اور جمہوری کی طرف آ سکتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے تو حکومت تبدیل نہیں ہوتی وہ تو پھر وہی بات ہوئی تو بلدیاتی انتخابات اس میں بھی پاکستان کا ہر آدمی ووٹر ہوگا ہر شہری ووٹر ہوگا ووٹر اس میں بھی ڈالے جائیں گے محلے محلے میں لڑائیاں اس میں ہوں گی یہ قومی اسمبلی انتخاب میں تو حلقی وسیع ہوتے ہیں نہیں دو آدمی مثلا مقاللے میں تین آدمی کھڑے ہیں وہ تو اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے لیکن عوام اتنا زیادہ نہیں ہوتے اور یہ جو بلدیاتی انتخاب میں جو محلے محلے میں لڑائیاں ہوں گی یہ زیادہ خطرناک ہیں تو اگر بلدیاتی انتخابات میں ہر شہری ووٹر استعمال کر سکتا ہے پورا من طریقے سے تو قومی اسمبلی کے لئے کیوں نہیں کر سکتا اس لئے اگر ہیں انتخابات تو سب سے پہلے قومی اسمبلی کے لڑائیاں مانا وہ لوکل باوڈیز کے معاملے پر کوئی عارضی انتظام آپ کے زیر میں آتا ہے کہ جب تک انتخاب نہیں ہوتا یہ عارضی انتظام کر لیے ہم اس کو قبول کرتے ہیں ہم نے قومی اتحاد کی میٹنگ میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوکل باوڈیز کی ضرورت کے تحت عبوری دور میں نامزدگیاں قبول کرتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ صوبائی حکومتیں قائم ہوں صوبائی حکومت اگر قائم ہوں گی اوپر سکرٹریٹ جو ہے اس پر ہمارا کنٹرول ہوگا ایک حد تک تو پھر ہم لوکل باوڈیز میں بھی کام کر سکیں گے لیکن صرف لوکل باوڈیز میں جانے کے بعد جب صوبائی حکومت ہمارے کنٹرول میں بلکل نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس کے مفید تاج نہیں ہوں گے اسے صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور صوبائی حکومت اگر نہیں بنتی تو ان نامزدگیوں کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر لوکل باوڈیز جیسی ہیں اسی طرح چلتی رہے ہیں کوئی انتخاب سے پہلے دغام کے امکان ہے ان جماعتوں کا جس وقت حکومت اس پر سوچیں گے ہم بڑے سجی اور میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی ہم ایک جماعت ہیں یہ کہنا کہ ایک جماعت بن جائیے ہم کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے اچھا مشورہ ہے ہمیں بن جانا چاہیے ایک بارٹی لیکن فیل واقع ہم ایک بارٹی ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاسی کام قومی تحاک پل فارم سے ہی کرنا ہے ہم نے اسمبلیو کے اندر بھی اور باہر بھی سیاسی کام اسی ایک پل فارم سے کرنا ہے یہ تیہ ہے اور جب انتخابات میں نشان الارٹ ہو رہے تھے تو ہمیں ایک نشان الارٹ کرنے کے لیے پیپل پارٹی نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نو جماعتیں ہیں ان کو ایک نشان کیوں الارٹ کیا ایک جماعت نہیں ہے اس پر جو ہے چیف ارسن کمیشن نے کیس سنا وہ کلانے بحث کیس پر اور آخر میں فیصلی ہی ہوا کہ یہ ایک جماعت ہے ہم نے سابق ہمارا دستور ایک ہمارا منصور ایک اور ہماری انتخاب ہے صدرہ اور سیکٹی وغیرہ یہ سب اکٹھے ہیں اس لیے ہماری جماعت ایک جماعت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف ارسن کمیشن کے فیصلے کے مطابق قومی تحار ایک پارٹی ہے تو ہم تو ایک پارٹی ہیں امنا تو جماعت اسلامی بھی ہے مسلم لیگ بھی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن برحال ہم نے میں تو ایک چیف جسٹس کا فیصلہ وہ تو آپ کو خود جماعتیں نہیں مان رہی صاحب ہم دھوڑی ہیں آپ کی جو کمپننٹ جماعتیں ہیں وہ تو وہ خود نہیں مان رہی چیف جسٹس جو ہے پاکستان کا ریٹائر جو چیف ارسن کمیشن بھی تھا اس نے باقاعدہ کیس سنا وکیلوں کے دلائل سنے اس کے بعد فیصلہ دیا کہ یہ ایک جماعتیں کا ایک نسان ہوگا مرانو وہ جماعتیں تو بلگ الگ بھی ہو گئی تین تو اس میں سے نکل بھی وہ نکل تو ایک پارٹسپی آدمی تو جاتا ہے ایک پارٹسپی افراد نکل جاتے ہیں اس طرح کوئی ایسی بات ہے نہیں وہ سوال اس لیے تھا کہ یہ انفرادی حسیت ہے ان جماعتوں کی جو اس وقت قومی میں بارہ اس حق میں ہوں آپ اس حق میں ہوں انفرادی حسیت ختم کرتے ہیں اور میں تجویر بھی ارکی ہے تجویر بھی ارکی ہے کہ دیکھیں کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ سیاسی کام کے بغیر اور بھی ان کے کام ہیں مثلا ہماری جماعت ہے ہمارے ساکھ مدارس ملحق ہیں دینی مدارس ہیں کچھ تبلیغی شعبیں ہمارے ہیں تو ہم صرف مذہبی کام تک محدود ہو جائیں اور کوئی جماعت بھی اگر ایسا لیکن سیاسی کام ہم ان جماعتیں بند کرتے ہیں مکمل طور پر ہم ایک یہ فیصلہ ہے آپ کا میں نے تجویز رکھی قوم اتحاد میں باقاعدہ اور اس پر غور کیا جا رہا ہے تو ہم اپنی سیاسی ایسیت اپنی جماعت کی ختم کر دیں گے اور باقی جماعتیں بھی ایسی کر لیں اگر کوئی ان کا سیاسی کے علاوہ کام ہے وہ پارٹیاں تو وہ کریں خوشی کے ساتھ لیکن سیاسی پلٹ فارم صرف ایک ہوگا ہم اسی کے ممبر ہوں گے اور اس کے ایسے سے کام کریں گے مانا عزامت دی آپ کو بہت بہت ہسپتال میں عزامت دی ہے بہت شکریہ موسیقی موسیقی